اسلام علیکم دوستو باہر کے ملکوں میں ایسی چیزوں سے لوگ بہت زیادہ کماتے ہیں لیکن ہمارے ہاں یہ ٹرینڈ ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے تو میں اسی لیے ایسی کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں کو نئے نئے ٹرینڈی یا بلکل جو ہے نا وہ کچھ کریٹیو آئیڈیاز دیے جائیں کچھ لوگ ان کو پسند کرتے ہیں کچھ نہیں پسند کرتے بہرحال میں دونوں کا شکر گزار ہوں آج ہم جس بزنس آئیڈیا کے بارے میں بات کرنا جا رہے ہیں وہ ہے ایفلییٹ مارکیٹنگ ایفلییٹ مارکیٹنگ کے اگر ہم اردو میں ٹرانسلیٹ کریں تو اس کا بن جائے گا کہ آپ جو آلریڈی مارکیٹنگ کمپنی ہیں جو سیلنگ کمپنی ہیں اس کی ری سیلنگ یا ری مارکیٹنگ کریں گے اس میں آپ کو بہت زیادہ کچھ محنت کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ہم آشاءاللہ آج کل ہر بندہ فیس بک پر موجود ہے ہر بندہ ٹویٹر پر موجود ہے ہمارے جنگ سٹر جن کے پاس موبائل ہے نیٹ ہے ان کو ایس کام سے فرصت ہی نہیں ہے ہر کسی نے فیس بک کے چار چار پانچ پانچ آئیڈیاں بنائی ہوئی ہیں تو بالکل فضول اور ان سے وہ کام بھی کوئی خاص نہیں لے رہے ہیں اگر آپ چاہیں تو ان سے اچھا خاصہ آرن کر سکتے ہیں دنیا اس سے ارن کر رہی ہے آپ کے بھی ہاتھ میں ہے کہ آپ اس سے ارن کرنا چاہتے ہیں یا ویسے فیک فیمیل آئیڈیز بنا کر تو لوگوں کو تن کرنا چاہتے ہیں تو جی ایفلیٹ مارکٹنگ ایسی چیز ہے کہ جس سے اگر آپ کمانا شروع کریں تو لاکھوں کما سکتے ہیں منتلی لیکن اگر آپ محنت کو نہ کریں تو پھر تو آپ کما نہیں رہے پھر تو آپ ایسے کے ویسے رہیں گے تو ایفلیٹ مارکٹنگ سیمپل ایسا اس کے لیے جو ہے نا وہ رول ہے آپ کے وہی ڈراب شیپنگ جیسے ہے لیکن اس سے تھوڑا بہت ڈیفرنٹ ہے ڈراب شیپنگ کے بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں تو ایفلیٹ مارکٹنگ اس سے ہی تھوڑا ملتا جلتا ایک جو ہے نا وہ بیسنس آئی لیا ہے آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی آن لائن سائٹس کام کر رہی ہیں سب کا نہیں ہوتا ایفلیٹ پروگرام لیکن کچھ کا ہوتا ہے آپ نے اسی طرح جیسے فیس بک کو استعمال کرتے ہیں یا ٹویٹر کو استعمال کرتے ہیں اسی طرح ان پہ آ جا کے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے آپ ہمیزان پہ جانب اپنا اکاؤنٹ بنا لو آپ ای بائی پہ آپ اپنا اکاؤنٹ بنا لو آپ دراز پہ بنا لو آپ کیمیو پہ بنا لو آپ ہفزان ڈاٹ کام پہ بنا لو ہفزان ڈاٹ پی کے پہ بنا لو یعنی کہ آپ نے جانا ہے سیمپل اس پہ اس پہ جا کے آپ نے اپنا اکاؤنٹ بنا لینا ہے ایفلیٹ پروگرام میں سیمپل اکاؤنٹ نہیں آپ نے ایفلیٹ پروگرام میں جانا ہے جا کے ان کے ساتھ اپنا اکاؤنٹ کنفرم کرنا ہے جب آپ ان کے ساتھ اکاؤنٹ کنفرم کر دیں گے تو آپ ان کے ایفلیٹ پارٹنر بن جائیں گے یعنی کہ وہ جو ای کامرس ویب سائٹ ہیں ان کو ایفلیٹ پارٹنر چاہیے ہوتے ہیں آپ نے ان کی ری مارکٹنگ کرنی ہوتی ہے سمپل سٹیپس یہی ہیں کہ آپ نے جانا ہے ان کے ساتھ اکاؤنٹ جب آپ نے سائن ان کر لیا ایفلیت پروگرام میں تو آپ کو پروفائل کے بارے میں پوچھیں گے آپ کے پاس کون سا لنک ہے اس کے بارے میں پوچھیں گے جب آپ سب کچھ بتا دیں گے کہ میرے پاس یہ یوٹیوب کا چینل ہے میرے پاس یہ فیس بک کا پیج ہے میرے پاس یہ ٹویٹر کا پیج ہے تو پھر وہ آپ کو جب ایفلیت پروگرام کے لیے کنفرم کر دیتے ہیں آپ کو ایمیل بیج دیتے ہیں یا آپ کو بول دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ الیجبل ہیں تو پھر ان کی پرادکت جو ہوتی ہیں آپ ان میں سے کوئی بھی پرادکت سلیکٹ کر سکتے ہیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے آپ اس پرادکت کو سلیکٹ کر لیں کہ مجھے اس کا کوڑ چاہیے آپ اس کو مختلف قسم کے ایڈز میں لے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی بلاگ ہے تو آپ اس کو پکچر ایڈ میں لے سکتے ہیں ویڈیو ایڈ میں لے سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی چینل ہے یا فیس بک پیج ہے یا کچھ بھی ہے مطلب اگر آپ چاہیں تو لنک پہ لے سکتے ہیں چاہیں تو پکچر میں لے سکتے ہیں ایڈ کو چاہیں ہیں تو بڑے سائز میں لے سکتے ہیں چاہیں تو چھوٹے سائز میں بھی وہ آپ کو دے سکتے ہیں مطلب ان کے پاس مختلف قسم کے کوڈ ہوتے ہیں آپ کو جو بھی آپ کے پیج کے حساب سے جو بھی آپ کے بلاگ ویب سائٹ کے حساب سے کمپیٹیبل ہو جس کو آپ ٹھیک سمجھیں کہ میرے ویورز اس کو دیکھ لیں گے آپ ان کو وہ ریکویسٹ کریں آپ کو ویسا وہ لنک دے دیں گے آپ نے اس لنک کو اٹھانا ہے اپنے ویب سائٹ پر لگا دینا ہے اپنے پیج پر لگا دینا ہے اپنے دوستوں کو ای میل کر دینا ہے یا جو بھی آپ ای میل مارکٹنگ کر سکتے ہیں وہ کرنی ہے مقصد یہ ہے کہ وہ لنک لوگوں تک پہنچنا چاہیے آپ اس کو کس طرح بیجتے ہیں ویٹس اپ پر بیجتے ہیں فیس بک پر بیجتے ہیں ای میل پر بیجتے ہیں یہ آپ کا کام ہے آپ نے وہ لنک بیج دینا ہے وہ لوگوں نے لنک پر کلک کر لیا اور کھول لیے اب آپ کا کام ختم ہو گیا وہ جو آپ نے اکاؤنٹ بنایا ہو گیا وہ ایک ایک کلک اس پر کاؤنٹ ہوگی ایک ایک بات اس پر کاؤنٹ ہوگی آپ نے جب کلنک لوگوں تک پنچا دیا تو آپ کا خام ختم اب وہ لنک جو ہے وہ کسی بھی کمپیوٹر میں جب کلک ہوتا تو اس کی ایک ٹائم لیمٹ ہوتی ہے جب لوگ اس سے پرچیز کرتے ہیں تو وہ پرچیز جاتی تو ڈریکٹ اس وینڈر کو ہے جس نے اس ویب سائٹ پہ وہ پرادکٹ لگائی ہوئی تھی اس کو جاتی ہے یا ویب سائٹ کے پاس جاتی ہے لیکن آپ کے اکاؤنٹ میں اس کے آشاریے آ جاتے ہیں کہ ایک لنک سے اتنے جو پرچیزنگ ہے وہ ہو گئی ہے اب جب اس سے پرچیزنگ ہو جائے گی آپ نے اس میں کچھ نہیں کی آپ نے سمپل لنک ٹرانسفر کی ہے بیچ ایک بندہ رہا ہے خرید دوسرا بندہ رہا ہے بیچنے والا جو ہے وہ ڈریکٹ خریددار کو بیچ رہا ہے لیکن آپ بیچ میں آگئے آپ اس کے افلیت مارکیٹر بن گے آپ اس کے پارٹنر بن گے اب ہوگا یہ کہ اگر اس نے سو روپے کی چیز خرید دی ہے اور سیلر نے بیچی ہے تو جو خریدنے والا ہوگا وہ سو روپے دے دے گا بیچنے والے کو لیکن بیچنے والا پانچ سے پچیس روپے تک آپ کو افلیت مارکیٹنگ میں دے دے گا یہ افلیت مارکیٹنگ میں مختلف قسم کا ریٹ ہوتے ہیں کوئی پانچ پرسنٹ ہوتا ہے دس پرسنٹ پندرہ پرسنٹ اور کچھ ایسی پرائیڈکٹ ہوتی ہیں جس میں تیس چالیس پچاس پرسنٹ بھی ہوتا ہے تو آپ نے بیٹھے بٹھائے یعنی کہ لنک ٹرانسفر کر سکے اس سے تیس پرسنٹ پچیس پرسنٹ کما لیا تو اس سے بھی اگر آپ ڈیلی میں آپ کے دو چار پرچیس بھی نکل جاتے ہیں تو آپ کا جو سٹوڈنٹ ہیں یا جو انویسٹ نہیں کر سکتے ان کے لئے اچھی خاصی رقم بن سکتی ہیں تو میرے بھائی فری بیٹھنے سے بہتر ہے کہ آپ تو کچھ تھوڑا بہت کام کر لیں ایسی مارکیٹنگ کر لیں ایسے بھی تو سارا دن بیٹھ کے آپ کوئی بہت زیادہ نیکی کے کام کرتے نہیں ہیں جب فیس بک پر بیٹھے ہوتے ہیں تو اس وہی طریقہ سے جیسے آپ ویسے ٹائم ضائع کرتے ہیں تو اس کو ارننگ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے یورپ میں بہت سارے دوستوں کے ساتھ ایسی بات کی ہے کہ وہ ایفلیٹ مارکیٹنگ سے اچھا خاصہ ارن کر رہے ہیں اسی طرح آپ بھی اس سے اچھا خاصہ ارن کر سکتے ہیں میں کوشش کروں گا کہ اور ویڈیوز میں آپ کو آن لائن مارکیٹنگ یا آن لائن بزنس آئیڈیاز کے بارے میں بتا سکوں جتنا میں کر سکا میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سب بزنس آئیڈیاز شیئر کرتا رہوں گا آپ بھی میڈن پاکستان کو سپورٹ کرتے رہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس ویڈیو کے نیچے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے بٹن پر کلک کر لیجئے تاکہ ہمارے اچھی اچھی ویڈیوز کے آنے والے نوٹفکیشن آپ کو ٹائم پر ملتے رہیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اپنا ڈیر سارا خیال رکھئے گا مجھے عطیق احمد کو اجازت دیجئے اللہ نگے بان